بسم اللہ الرحمن الرحیم نرگز کی بستی سے رخصت ہو کر کوئی پچاس کو اس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد نعیم نے تاتاری چرباہوں کی ایک اور چھوٹی سی بستی میں رات بسر کی وہ ان لوگوں کی راہ و رسم سے واقع تھا اس لئے جائے قیام ڈھونڈنے میں سے کوئی دقت پیش نہ آئی بستی کے سردار نے اسے اسلامی فوج کا ایک افسر خیال کرتے ہوئے اس کی ہر ممکن توازوں کی شام کا کھانا کھانے کے بعد نعیم سیر کے لئے نکلا وہ بستی سے زیادہ دور نہ گیا تھا کہ کچھ فاصلے پر پوجی نقاروں کی آوازیں سنائی دی اس نے پیچھے مڑھ کر دیکھا کہ گاؤں کے لوگ بدحواسی کی حالت میں اپنے گھروں سے نکل کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں نعیم بھاگ تاوہ ان کے قریب پہنچا اور ان سے اس پریشانی کی وجہ پجھی گاؤں کے سردار نے کہا نزاق کی افواج مسلمانوں کے لشکر پر ایک ناکام حملہ کر کے پسپہ ہونے کے بعد پرغانہ کی طرف بڑھ رہی ہے مجھے اتنا ملی ہے کہ ان کے راستے میں جو بستی آتی ہے لوٹ لی جاتی ہے مجھے ڈر ہے اگر وہ اس راستے سے گزرے تو ہمیں سب تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ یہیں ٹھہریں میں اس پہاڑی پر چڑھ کر ان کا پتہ لگاتا ہوں نعیم نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں نعیم اور تاتاری سردار بھاگتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے وہاں سے انہیں دیر کو اس کے فاصلے پر تاتاریوں کا لشکر آتا دکھائی دیا سردار کچھ دیر دم بکت کھڑا رہا آخر وہ کشی سے اچھل پڑا کہنے لگا ہم بج گئے وہ ادھر نہیں آسکیں گے انہوں نے دوسرا راستہ کیار کر لیا ہے تھوڑی دیر پہلے میں یہ قیال کرتا تھا کہ آپ کی آمد ہمارے لئے ایک برا شگون ہے لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کوئی آسمانی دیوتا ہیں یہ آپ کی کرامت ہے کہ بھوکے بھیڑیوں کے اس گروہ نے ہماری طرف سے توجہ پھیل لی ہے یہ کہہ کر وہ نعیم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے نیشیں اترا اس نے بستی کے لوگوں کو کچھ قبری سنائی اور وہ تمام اس قبر کی تصدیق کے لئے پہاڑ پر چڑ گئے شام کا دھن لکا شب کی تاریکی میں تبدیل ہو رہا تھا بستی سے کچھ دور پرغانہ کی طرف جانے والے راستے پر پوچ کی قفیب سی جھلک نظر آ رہی تھی لیکن گھوڑوں کے ہنھنانے کی آواز اور نفکاروں کی گونج ہر لحظہ دھیمی پڑ رہی تھی اور یہ لوگ مطمئن ہو کر اچھلتے کودتے گاتے اور ناستے بستی کی طرف لوٹ آئے نعین کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد لیٹتے ہی نیند آگئی آپ کے عالم میں مجاہد ایک بار پھر تند گھوڑے پر سوار ہو کر تیروں کی بارش اور تلواروں کے سائے میں دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا وہ الہصبح اٹھا اور نماز پڑھنے کے بعد منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا چند منازل اور تے کرنے کے بعد نعین کو ایک دن اسلامی لشکر کا پڑاؤ دکھائی دیا وہ مروح سے اپنے لشکر کی غیر متوقع پیش قدمی پر حیران تھا تاہم اسے قیال گزرتا کہ تاتاریوں کے حملے نے انہیں قبل از وقت آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا ہوگا خطیبہ بن مسلم باہلی نے اپنے محبوب جرنیل کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا فوج کے باقی سالروں نے بھی اس قیامت پر بے حد مسررت کا اظہار کیا نعیم سے بہت سے سوالات پوچھے گئے ان تمام کے جواب میں اس نے اپنی مختصر سی سرگزشت کہہ سنائی اس کے بعد نعیم نے قطیبہ بن مسلم سے چند سوالات کیے جن کے جواب سے معلوم ہوا کہ وہ تاتاریاں کو شکست دے کر نزاق کا تاقب کر رہا ہے رات کے وقت قطیبہ بن مسلم اپنے چند جرنیلوں اور مشیروں کی مجلس میں پیش قدمی کیلئے مختلف تجاویز پر بحث کر رہا تھا نعیم نے اسے یقین دلائیا کہ ابن صادق پرغانہ کو اپنی تازہ سادشوں کا مرکز بنائے گا اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تاقب میں تاقیر نہ کریں صبح کے وقت پوچھ کا نقارہ بجایا گیا قطیبہ نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے آگے بڑھنے کے لئے دو مختلف راستیں تجویز کیے نس پوچھ کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی اور دوسرا حصہ جس میں نعیم شامل تھا اپنے بھائی کے سپڑ کیا نعیم چونکہ راستے کے نشب و فراز سے واقع تھا اس لیے قطیبہ کے بھائی نے اسے ہراول پر متعین کر دیا نرگیس ایک پتھر پر بیٹھی چشمے کے شفاف پانی سے کھیل رہی تھی وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا کر پانی میں پھینکتی اور پھر انہیں آہستہ آہستہ تہے تک جاتے دیکھتی رہتی جب ایک کنکری پانی کی تہے تک پہنچ جاتی تو وہ دوسری اٹھا کر پانی کی سطح پر چھوڑ دیتی کبھی کبھی وہ اس کھیل سے اٹھا کر سامنے میدان کی طرف دیکھتی جس کے وسیع حدود کی اختتام پر گھنے درختوں کے سبز لباس میں لپٹی ہوئی پہاڑیاں کھڑی تھی ان پہاڑیوں کے پیچھے انچے انچے پہاڑوں کی سفید برفانی چوٹیاں نظر آ رہی تھی موسم بہار کے آغاز کی کیف آور ہوا چل رہی تھی دائیں جانب سیپ کے درختوں اور انگور کی بیلوں میں شگوفے پوٹ رہے تھے نرگس اپنے قیالات میں مہو تھی کہ پیچھے سے زمرد نے دوی پاؤں آ کر ایک پتھر اٹھا کر پانی میں پھینکا پانی اچھلنے سے چند چیٹے نرگس کے کپڑوں پر پڑ گئے نرگس نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا زمرد نے قیقہ لگایا لیکن نرگس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا زمرد اپنی ہسی کو روکتے اور چہرے کو نرگس کی طرح سنجیدہ بناتے ہوئے آگے بڑھی اور نرگس کے قریب آ کر بیٹھ گئی نرگس میں نے تمہیں آج بہت ڈھونڈا تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں نرگس نے پانی کو ایک ہاتھ سے اچھالتے ہوئے جواب دیا تم کب تک اس طرح گھل گھل کر جان دوگی تمہارا چہرہ پہلے سے آدھا بھی نہیں رہا اس قدر زرد ہو گئی ہو تم زمرد مجھے بار بار تنگ نہ کرو جاؤ میں مزاق نہیں کرتی نرگس خدا جانتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہوں یہ کہہ کر زمرد نے نرگس کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اس کا سر اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا نرگس نے بھی ایک بیمار بچے کی طرح اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا کاش میں تمہارے لئے پچھ کر سکتی زمرد نے نرگس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا نرگس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اس نے درد بھری آواز میں کہا میرے لئے جو ہونا تھا وہ ہو چکا میں نے پہاڑ کی چوٹی کے دلکش مناظر کو دیکھا لیکن راستے کی دشواریوں پر بھیان نہ کیا زمرد وہ میرے لئے نہیں تھا میں اس قابل بھی نہ تھی مجھے اس سے شکایت بھی نہیں میرے جیسی ہزاروں لڑکیاں اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے کے لئے درستی ہوگی لیکن وہ یہاں کیوں آیا اگر آیا تو چلا کیوں گیا میں اسے دیکھتے ہی بے قرار اور پریشان کیوں ہونے لگی میں نے اسے سب کچھ بتا لیا ہوتا لیکن اس میں کونسی ایسی طاقت تھی جو میری زبان پر اس طرح قابو پالے تھی میں نے جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے اپنے آپ کو اس کے پاؤں میں ڈالنے کی کوشش کی میں اس انجام سے ڈرتی تھی لیکن کاش قوف مجھے اس کوئے میں گرنے سے روک سکتا زمرد میں بچپنی سے یہ قاب دیکھا کرتی کہ آسمان سے ایک شہزادہ اترے گا اور میں اس پر دل و جان سے نسار ہو کر اسے اپنا بنا لوں گی میرا شہزادہ آیا لیکن میں اسے اپنا بنانے سے ڈرتی رہی زمرد کیا یہ بھی ایک قاب تھا کیا اس قاب کی کوئی تعبیر ہوگی زمرد زمرد مجھے کیا ہو گیا ہے تم پھر یہی کہو گی کہ میں صبر سے کام نہیں لیتی کہ آج صبر میرے بس کی بات ہوتی نرگس ہر قاب کی تعبیر کے لیے وقت معین ہوتا ہے انتہائی مایوسیوں میں بھی انتظار اور امید ہمارا آخر سہارا ہونا چاہیے خدا سے دعا کیا کرو اس طرح آہیں بھننے سے کوئی فائدہ نہیں اب اٹھو آؤ سیر کرائیں نرگس اٹھ کر زمرد کے ساتھ چل دی وہ ابھی چند قدم گئی تھی کہ دائیں طرف سے ایک سوار سر پٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا دکھائی دیا سوار نے لڑکیوں کے قریب آ کر گھوڑا روٹ لیا زمرد اسے دیکھ کر چیلا اٹھی نرگس نرگس تمہارا شہزادہ آ گیا نرگس وہیں کی وہیں کھڑی رہی اس کی مملکت دل کا بادشاہ سامنے کھڑا تھا اسے اپنی آنکھوں پر شبہ ہو رہا تھا اس کے دماغ پر ایک گنودگی سی تاری ہو رہی تھی انتہائی خوشی یا انتہائی غم کی اس حالت میں جس کا سامنا کرنے کے بعد انسان بے حصہ ہو جاتا ہے نرگس نے کسی قاب کسی حالت میں چلنے والے کی طرح دو تین قدم اٹھائے اور لڑ کھڑا کر زمین پر گر پڑی نعیم فوراں گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے کر نرگس کو اٹھایا نرگس کیا ہوا کچھ نہیں نرگس نے آنکھیں کھول کر نعیم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا مجھے دیکھ کر در گئی نرگس کو جواب دیئے بغیر دم خود ہو کر نعیم کی طرف دیکھ رہی تھی اسے اس قدر قریب سے دیکھنا اس کی توقع سے زیادہ تھا لیکن نعیم اس کی حالت سے مطمئن ہو کر اس سے دو قدم ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا نرگس دامن میں آئے ہوئے پھول کی جدائی کا تصور پرداشت نہ کر سکی اس کے جسم کے ہر اگوریشے میں ایک اٹھیار سا پیدا ہونے لگا وہ نسوان غرور کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آگے بڑھی اور مجاہد کے قدموں پر جگ گئی نعیم کی طاقت زب جواب دے رہی تھی اس نے نرگس کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور زمرد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا زمرد انہیں گھر لے جاؤ نرگس نے باری باری نعیم اور زمرد کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس نے مو دوسری طرف پھیڑ لیا پھر ایک بار مڑ کر نعیم کی طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر گھر کا رخ کیا نعیم نے زمرد کی طرف دیکھا وہ اسی جگہ کھڑی تھی نعیم نے غمگین لہجے میں کہا زمرد جاؤ اسے تسلی دو زمرد نے جواب دیا کیسی تسلی؟ آپ نے آ کر اس کا آخر سہارا بھی توڑ دیا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ نہ آتے میں ہمان سے ملنے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ شکار کھیلنے گیا ہوا ہے پھر میرا گھر جانا بے سو ہے ہمان کو میرا سلام کہنا اور اسے بتا دینا کہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ٹھہر سکا ہماری پوج پرغانا کی طرف جا رہی ہے نعیم یہ کہہ کر گھڑے پر سوار ہوا لیکن زمرد نے آگے بڑھ کر گھڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا میں تو سمجھا کرتی تھی کہ آپ سے زیادہ نرم دل انسان اور کوئی نہیں ہوگا لیکن میرا یہ قیال غلط ثابت ہوا آپ مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں کسی اور چیز کے بنے ہوئے ہیں اب تو اس بدنصیب کے جسم میں جان بھی نہیں رہی زمرد ادھر دیکھو نعیم نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا زمرد نے اس طرف دیکھا ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دیا اس نے کہا شاید کوئی فوج آ رہی ہے نعیم نے کہا وہ ہماری ہی فوج آ رہی ہے میں ہومان سے چند باتیں کرنے کے لیے فوج سے آگے نکل آیا تھا زمرد نے کہا آپ ٹھہریں شاید وہ آج رات آ جائے اس وقت میرا ٹھہرنا محال ہے میں پھر آوں گا نرگس کے دل میں میرے متعلق شاید غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تم اسے جا کر تسلی دو مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس قدر کمزور دل کی مالک ہے اسے اتمنان دلاؤ کہ میں ضرور آوں گا میں اس کے دل کی قیفیت سے واقف ہوں زمرد نے جواب دیا جہاں تک باتوں کا تعلق ہے میں اس سے پہلے بھی بہت تسلی دیا کرتی ہوں لیکن اب شاید وہ میری باتوں کا یقین نہ کرے کاش آپ نے اپنے موں سے تسلی کا ایک لفظ ہی کہہ دیا ہوتا اب اگر آپ اس کے لیے کوئی نشانی دے سکے تو شاید میں اس کی تسلی کر سکوں نئی نیک لمحے کے لیے سوچا اور جیب سے رومال نکال کر زمرد کو پیش کیا اور کہا یہ اسے دے دینا بستی کے لوگ فوج قیامت سے باقبر ہو کر بدحواسی میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے نئی نے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور انہیں بتایا کہ کوئی قطرے کی بات نہیں وہ مطمئن ہو کر نئی کے گرد جمع ہو گئے نئی گھوڑے سے اتر کر ہر ایک سے بغلگیر ہوا اتنے میں فوج بستی کے قریب آگئی وقوبت الاسلام کا رشتہ عجیب تھا یہ لوگ نئیم کے ساتھ اسلامی فوج کے استقبال کے لئے نکلے نئیم نے سپاہ سالار سے ان کا تعرف کرایا فوج کے ذائم سے واقف ہو کر چند لوگوں نے جہاد پر جانے کی قاہش ظاہر کی سپاہ سالار نے انہیں فوراں تیار ہو جانے کا حکم دیا ان سب لوگوں میں سے زیادہ بیتابی ظاہر کرنے والا نرگیس کا ایک چچا برمک تھا جو اپنی زندگی کی پچاس بہاریں دیکھنے کے باوجود قوی حکل اور تنو مند تھا ان لوگوں کو تیاری کا موقع دینے کے لئے فوج کو کچھ دیر قیام کا حکم مل گیا ایک ساتھ کے بعد بیچ ساتھ میں تیار ہو گئے اور فوج کو آگے بڑھنے کا حکم ہوا بستی کی عورتیں فوج کے کوج کا منظر دیکھنے کے لئے ایک پہاڑی پر جمع ہو گئیں نعیم سب سے آگے ہراول کی رہنمائی کر رہا تھا نرگیس اور زمرد عورتوں سے الگ اور راہ گزر سے زرہ زیادہ قریب کھڑی آپس میں باتیں کر رہی تھی نرگیس کے ہاتھ میں نعیم کا رومال تھا زمرد نے نعیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نرگیس تمہارا شہزادہ تو سچمچ شہزادہ نکلا نرگیس نے جواب دیا کاش وہ میرا ہو تمہیں اب بھی یقین نہیں آتا یقین آتا بھی ہے اور نہیں بھی جب مایوسی کی گھٹائیں ایک بار امید کا چراغ بجھا دیتی ہیں تو پھر اس کروشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر سچ پوچھو تو مجھے تمہاری باتوں کا پورا پورا یقین نہیں آتا زمرد سچ کہو تم مجھ سے مزاق تو نہیں کر رہی ہو نہیں تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو انہیں بلالاؤں وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہیں نہیں زمرد تم قسم کھاؤ قسم کھاتی ہوں کہ میں مزاق نہیں کرتی زمرد زمرد نرگس نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا اگر تم مجھے بار بار تسلی نہ دیتی تو شاید میں مر گئی ہوتی تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ کب آئیں گے وہ بہت جلد آئیں گے اگر جلد نہ آئیں گے تو تو نرگس نے بدھواس ہو کر پوچھا زمرد میں شرماتے ہوئے کہا تو میں تمہارے بھائی کو انہیں لانے کے لئے بھیج دوں گی نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا عدو سے آ گئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا عدو سے آ گئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوروں کو صدہ رکھنا عدو سے آگئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے